حکایت نمبر چار حضرت سیدنا عبراہیم خواص رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں میں ایک سفر میں شدت پیاس سے بیتاب ہو کر گر پڑا تو کسی نے میرے موں پر پانی چھڑکا میں نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک حسین و جمیل بزرگ خوب صورت گھوڑے پر سوار کھڑے ہیں انہوں نے مجھے پانی پلایا اور فرمایا میرے ساتھ سوار ہو جاؤ ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ فرمایا دیکھو کیا نظر آ رہا ہے میں نے کہا یہ تو مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و تعظیمہ ہے فرمایا اتر جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام عرض کرو اور یہ بھی عرض کرنا کہ خزر علیہ السلام نے بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے اللہ عزب جللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بکشش ہو مغفرت ہو آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم